اسلام علیکم آپ دیکھیں رحمان ہومیو کلینک افیشل آج ہم اپنے پروگرام میں جس ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے لیکوریا لیکوریا ایک لیکورڈ ہوتا ہے جو یونٹرس سے خارج ہوتا ہے یہ سٹیکی بھی ہوتا ہے اور نانسٹیکی بھی ہوتا ہے اس کے ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسے رحم کے انفیکشن کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے ہارمونال چینجز کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے پھیپڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے تمباکو اور شناب نوشی کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جنگ فوڈ کے بے درے استعمال کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے جنسی حص کے بڑھ جانے کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے فہش فیلمیں دیکھنے اور لیٹریچر پڑھنے کی وجہ سے لیکوریا ہو جاتا ہے یوٹرس کی گلدن کی انفیکشن کی وجہ سے بھی لیکوریا ہو جاتا ہے اور یوٹرس کی رسولی کی وجہ سے بھی لیکوریا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی ایلوپیتک ادمیاد میں اس کا کوئی مستقل ٹریٹمنٹ نہیں ہے جتنا ایسا آپ میڈسن یوز کرتے ہیں آپ کو آرام رہتا ہے جیسے آپ میڈسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح پہلے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے تو ہومیوپیتک میں اس کا مستقل علاج ہے آپ اپنے گریپی ایلوپیتک داکٹر کو اپنی علامات بدا کر میڈسن اسے پوچھ سکتے ہیں وجائنہ میں کھجلی ہو اور ساتھ میں لیکوریا ہو تو اس کے لیے آئیوڈیم بہت اچھی میڈسن ہے کمر درد ہو اور ساتھ میں لیکوریا ہو تو اس کے لیے اسکیولس بہت اچھی میڈسن ہے انڈے کی صفیدی جیسا لیکوریا حارج ہو تو بورکس بہت ایفیکٹیب میڈسن ہے گاڑے پیلے رنگ کا لیکوریا حارج ہوتا ہو تو پنسہ ٹیلا بہت اچھی میڈسن ہے تضابی لیکوریا اگر حارج ہو اور جہاں جہاں وہ لگے وہاں پہ جلن ہو تو اس کے یہ آئیوڈیم کار بڑی ایفیکٹیب میڈسن ہے گاڑی لے اگر بلڈ کلٹنگ ہو اور ساتھ میں لیکوریا ہو تو کارپولس انڈی کا بہت اچھی میڈسن ہے سفید رنگ کا لیکوریا ہو جو مندار میں بھی زیادہ ہو اور ٹفنوں تک بیہ جاتا ہو میڈسس کے فوراں بعد یہ لیکوریا شروع ہو تو اس کے ساتھ میں کبز بھی ہو تو ایلومینہ اس کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے سبز رنگ کا بدبودار لیکوریا ہو تو سپیا بہت اچھی میڈسن ہے ویجائنہ کی خارش اور جلن مالے لیکوریا اگر ہو اور ساتھ میں چلتے ہوئے یا کھڑے ہونے سے لیکوریا زیادہ ڈسچارج ہو تو اس کے لیے کریا زوٹم بہت اچھی میڈسن ہے ملکی وائل اگر ڈسچارج ہو تو کلکیریا کا بہت اچھی میڈسن ہے مریض اداس اور ڈپریشن کا اشتار ہو اور نمک بھی زیادہ استعمال کرتا ہو اور اس کو لیکوریا کا مرز لاحق ہو تو نیٹرم میں بہت اچھی میڈسن ہے ہر طرح کے لیکوریا میں معامل دوا کلکیریا اوورٹسٹا ہے چھوٹی عمر یہ بچوں کے لیکوریا کہیے کیوں بیبا بہت اچھی میڈسن ہے لیکوریا کے ساتھ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ سب کچھ نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کولو فائلم بہت اچھی میڈسن ہے جسم میں دردوں کے ساتھ اگر لیکوریا ہو رہا ہو تو کلکیریا فاس بہت افیکٹی میڈسن ہے کسی بھی طرح کا اگر لیکوریا ہو یا یوٹرس کے مسائل ہو تو آپ تین مدر ٹینچن کا کمبینیشن استعمال کر سکتے ہیں اس میں انٹیرس پیرینوسا اس کے علاوہ خیلونیاز اور اشوکا یہ بہت افیکٹی میڈسن ہے اس کے علاوہ لیکوریا کا کمبینیشن دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور لیکوریا کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ